شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج تلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ سوچ الفاظ بنتے ہیں الفاظ ایکشن بنتے ہیں اور ایکشن جو ہیں وہ کردار بن جاتے ہیں تو ہمیشہ مسکرانا چاہیے مسکرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مبارک پہ بھی رہتی تھی اور یہ سنت ہے ہمیشہ اسلام میں پہل کریں جو بندہ بچہ یا آدمی اسلام میں پہل کرتا ہے اسے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اور ماحول کو علودہ ہونے سے بچائیں دست بن کا استعمال ہی کی نہیں بنائیں کبھی بھی نیچے نہ پھینکیں کچرا تو آج ہم بات کریں گے آمنہ کا نیا سکول آپ کی جو کتاب دو ہے اس کی یہ کہانی ہے آمنہ کے گاؤں فتح پور کے زیادہ تر لوگ کسان تھے کسان اس کو کہتے ہیں جو زمین میں بیج بوتا ہے وہ دن بھر کھیتوں میں محنت کرتے تھے وہ گندم اور چاول کاش کرتے تھے کاش کرتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد فصل پک جاتی ہے اور گندم اور چاول کو بزار میں بیجتے ہیں تمام گاؤں والے اپنی کمائی کا کچھ حصہ آمنہ کے دادا شاہد صاحب کو دیتے تھے یعنی جتنا وہ زمین میں سے فصل کی شکل میں اگاتے تھے اس کا کچھ حصہ آمنہ کے دادا شاہد صاحب کو دیتے تھے تاکہ گاؤں میں سکول بن سکے ان کے گاؤں میں فتح پور میں سکول نہیں تھا وہ چاہتے تھے کہ گاؤں میں سکول بن جائے چند سال کی کوششوں کے بعد شاہد صاحب کے پاس مناسب رقم جمع ہو گئی کچھ عرصہ کے بعد چند سال سارے گاؤں والے پیسے جمع کرتے رہے اور مناسب رقم شروع ہو گئی اب گاؤں والوں نے سکول بنانے کی تھانی سب نے مل کے مشورہ کیا اور سوچا کہ اب سکول بن جانا چاہیے ایک دن سب نے مل کر زمین کی خدائی کا کام شروع کیا ظاہر ہے کہ زمین بنیادیں بھرنی پڑتی ہیں آخر دیوار بنانے کا وقت آ گیا انور چچا اور ان کے ساتھی مزدوروں نے بہت حمد کی آپ کو پتا ہے کہ مزدور بہت سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں وہ انٹیں اور ریت کی بوریاں اپنی پیٹھوں پر لات کر سکول کے میدان تک لائے یعنی جو ریت اور انٹیں ہیں وہ بھی پیٹھ پر اٹھانی پڑتی تھی تو گاؤں کے مستری احمد چچا نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے دیوار کی تعمیر شروع کی آپ دیکھیں کہ جو مستری ہے اس نے ہیلمٹ پینا ہوا ہے تو جو ہمیشہ حفاظت کو فیش نصر رکھنا چاہیے ارشد چچا گاؤں کے بڑے ہی تھے بڑے ہی اس کو کہتے ہیں جو لکڑی کا کام کرتا ہے وہ اور ان کے شاگرد روزانہ میدان میں بیٹھ کر بچوں کے لیے کرسیاں اور میز بناتے تھے ظاہر ہے سکول میں فرنیچر چاہیے تھا تو وہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے میز اور کرسیاں بناتے تھے ایک دن گاؤں کے درزی افصل چچا نے اپنی دکان سے چھٹی کی چھٹی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں کا ناپ لیا ظاہر ہے ہر ایک کا ناپ فرق ہوتا ہے پھر وہ بچوں کی وردیاں سینے میں مصروف ہو گئے آپ بھی سکول میں یونیفارم پہن کے آتے ہیں نا تو یونیفارم کو وردی بھی کہتے ہیں سکول میں پڑھانے کی ذمہ داری آمنہ کی خالہ کو دی وہ شہر سے پڑھ کر آئی تھی یوں استانی کا بھی انتظام ہو گیا اس طرح مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سکول بنایا آخر وہ دن بھی آ گیا جب فتح پور میں سکول کا افتتا تھا سب بچے اور گاؤں والے بہت خوش تھے افتتا کہتے ہیں آغاز کرنے کو اور آمنہ اپنی نئی کتابیں لیے سکول کے باہر کھڑی تھی شاہد صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے کیا بنے گی آمنہ خوشی سے بولی دادا جان میں پر لکھ کر ڈاکٹر بنوں گی تاکہ بیمار لوگوں کا علاج کر سکوں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بیمار ہونے سے بچاتے بھی ہیں اور بیماروں کا علاج بھی کرتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس کہانی سے ہم نے سبق کیا کیا سکھا تو پیارے بچوں دیکھیں اگر آج ڈاکٹر آمنہ کی ذرا بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر قلب ہونی چاہیے پھر اس اپنے جو کچھ بننا چاہتے ہیں اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیں اور پھر پہ عمل کر لیں ایک تو یہ کہ اپنی مدد آپ کا حصول سیکھا جیسے گاؤں والوں نے خود اپنی مدد آپ سے سکول بنایا پھر حفاظت پہلے آپ کوئی بھی کام کریں جیسے یہاں پہ مستری کام کر رہا ہے تو اس نے ہیلمٹ بھی پینا ہوا ہے اس کے لیے موٹے بوٹ بھی چاہیے آنکھوں کی حفاظت کے لیے شیشے کی گلاسز ہوتی ہیں اور دستانے ہوتے ہیں تو اس سے چوٹ لگنے سے بچت ہو جاتی ہے پھر اس سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل میرا کہ مل جل کر کام کرنا چاہیے کہ دیکھیں اکیلہ بندہ تو سکول نہیں بنا سکتا تھا تو جتنا ٹیم ورک ہوگا مل جل کر کام کر رہیں گے اتنا سب کا فائدہ ہوگا سب نے مل کے پیسے جمع کیے مل کے بڑھے ہی نے فرنیچر بنایا مصری نے سکول بنایا مزدوروں نے انٹیں کٹھی کی کیونکہ مل جل کر کام کرنے سے ہر ایک شخص کو زیادہ ملتا ہے جتنا وہ اکیلہ کام کر سکتا ہے تو یہ پیارے بچوں اس سبق کی مشک اکلی ویڈیو میں دیکھیں یہ تین اصولوں کو ضرور یاد رکھیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یہ یوٹیوب چینل ہے آپ آپ کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں